ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے مارکٹ جیسا پنیر گھر پر بہت ایزیلی بن جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے تین لیٹر دودھ اور اس کو میں نے بوائل کرنا ہے تو ہمیں جو پنیر بنانے کے لیے دودھ لینا ہے وہ ہمیں بوائل دودھ نہیں لینا ہے کچھا ہمیں یہاں پر دودھ لینا ہے اگر سوفٹ اور ایک دم اچھا ہمیں پنیر بنانا ہے تو کیونکہ جب ہم بوائل دودھ کو لیتے ہیں تو جو اس کی کریم ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ یوز ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں جو پنیر ہوتا ہے وہ سوفٹ نہیں بنتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بہت ہی اچھی ٹرک بتا رہی ہوں اور اس سے ہمارا پنیر ایک دم پرفیکٹ بنے گا اور ویٹ بھی صحیح ہوگا اس کا اور یہ ایک دم بلکل کریمی ٹیکچر کا پنیر بنے گا بہت ایزیلی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک نیبو کا رس نیبو چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے تو آپ کو یہاں پر تین ٹیبل اسپون نیبو کا رس لینا ہے چاہے وہ ایک نیبو میں ہو یا پھر دیر نیبو میں یا دو نیبو میں تو آپ کو تین ٹیبل اسپون یہاں پر لینا ہے کیونکہ ہمارا تین لیٹر دودھ ہے اس لیے تو دیکھیں یہ میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے اور اب ہم نے اس میں تین ٹیبل اسپون نیبو کا رس لیا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے پانی ایٹ کرا ہے تو یہ پورا میں نے تقریباً ایک کپ بنا لیا ہے اور ہلکے ہلکے کر کے ہمیں یہاں پر آدھا یہ نیبو کا جو پانی ہے وہ اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور پھر ہمیں اس کو سلو سلو اس طریقے سے اس کو چلانا ہے ہلکے ہلکے فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور اس کو ہمیں ہلکے ہلکے چمچے اس طریقے سے آپ چلاتے رہیں تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونے لگے گا اور گرین گرین سا اس پر پانی آ جائے گا ہلکا ہلکا سا تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا جو ہے دودھ جو ہے وہ پھٹنے لگائے آپ کو دکھ رہا ہوگا چمچ پر یہ دیکھیں تو اس طریقے سے ہمیں اس کو ہلکے ہلکے بس چلاتے رہنا ہے بلکل ہمیں اس کے پاس سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ یہ پروپر جو دودھ اور اس کا پانی جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے اور پنیر کا جو وہ ہے وہ الگ نہ ہو جائے تو اس لیے آپ اسے چلاتے رہیں کنٹینیو اور ہٹے نہ اس کے پاس سے دودھ ہمارا پھٹنے لگائے آپ کو دکھ رہا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر آدھا ہی نیو کا جو ہم نے پانی بنا کے رکھا تھا کپ میں وہ ہم نے آدھا ہی ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں ہلکے ہلکے یہ جو ہے پھٹ گیا ہے یہ دیکھیں اور اس کا پانی الگ ہو گیا ہے اور پنیر الگ ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس کو تھنڈا کرنا ہے کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے ایک دم کھولتا وہ ہمیں اس کو نہیں پلٹنا ہے تو اب ہمیں اس میں ایک کپ پانی ایٹ کر دینا ہے پلین پانی جو ہوتا ہے جتنا ہم نے نیو کا رس ایٹ کیا تھا تو ایک سے دو کپ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اب ہم نے اس کو چلایا ہے تو اب اس کا پانی بلکل الگ ہو چکا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا تو ہمارا پانیر بلکل ریڈی ہے بن کر اب ہمیں بس کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیں کسی کورٹن کے ململ کے کپڑے سے چھان لینا ہے تو اب ہمیں اس کو سنگ کے سائٹ پر لے کر جانا ہے اور پھر ہم نے ایک نیچے چھننی لگا رکھی تھی اور اس کے اوپر سے ہم نے کورٹن کا کپڑا آپ کوئی بھی ململ کا بھی لے سکتے ہیں صاف کپڑا ہونا چاہیے اس کو ہمیں اس طریقے سے چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں بلکل ہم اس کا جو پانی ہے وہ الگ کر دینا ہے اور جو پنیر ہے ہمارا وہ بلکل ہمارا کپڑے کے اندر آ گیا ہے اور پھر ہمیں اس کو چننی کو اس طریقے سے اٹھانا ہے اور نیچے سے جو اس کا پانی میں نے نیچے ایک برتن لگا رکھا تھا تو اس کے اندر سارا پانی آ گیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور پھر ہمیں اس پانی کو ہٹا دینا ہے اور دوبارہ سے اس کے اندر جو پانی بچا ہے وہ ہمیں تارا چھاننا ہے اور کپڑے کو ہمیں اس طریقے سے بند کرنا ہے اور اچھے سے جتنا بھی پانی ہے اس کو دبا دبا کر ہمیں بہت اچھے سے نکال دینا ہے کہ اس کے اندر بلکل پانی نہ بچے کپڑا آپ کو ایسا لینا ہے جس میں سے پنیر جو ہے وہ بہار نہ نکلے ہمیں جب اس کو اچھے سے پانی نکالیں تو پنیر جو ہے ہمارا بہار ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اور لائٹ کپڑا ہونا چاہیے جس سے کہ اچھے سے پانی چھن جائے تھوڑی دیر ہمیں اس کو اس طریقے سے لٹکانا ہے جو اس میں سے پانی ہے وہ اچھے سے نکلتا رہے گا بلکل اچھے سے اور پھر ہمیں اس کو دبا دبا کر بہت ہی اچھے سے اس کا پانی بلکل نکال دینا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں اس کو راؤن کرنا ہے کافی پانی اس کے اندر نکلتا ہے اور ہمارا جو پانیر ہوتا ہے وہ بہت پرفیکٹلی بن جاتا ہے تو دیکھیں اب میں نے یہاں پر فریش پانی اس کو کھولا ہے یہاں پر ٹنکی کا اور پھر اس کے اندر ہمیں اس کو اچھے سے واش کرنا ہے کیونکہ جب اس کے اندر ہم نے نیبو کا رج ڈالا ہے تو وہ کڑوا نہ ہو پانیر ہمارا تو آپ کپڑے کے ہی اندر اس کو اس تائکے سے واش کر سکتے ہیں اچھے سے ڈپ کریں پاس سے چھے بار تاکہ ان کا جو اس کے اندر جو ہمارا نیبو کا رس ہے جسے کی ہمارا پانیر کڑوا ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ بلکل بھی اس کا اندیشہ نہیں رہنا چاہیے تو پھر ہمیں اس کو اچھے سے واش کرنا ہے ساس سے آٹھ مرتبہ توا تاکہ اس کے اندر کا جتنا بھی کھٹا پن ہے نیبو کے رس کا وہ نکل جائے اور پانیر بلکل بھی کڑوا نہیں رہے تو دیکھیں کافی ٹائمز میں نے اس کو ساس سے آٹھ بار اس کو اس تائکے سے ڈپ کیا اور ہمارا جو پانی ہے یہ بلکل اس تائکے سے نکل گیا ہے اس میں اور جب تک اس میں صاف پانی نہ نکلنے لگے آپ اسے اچھے سے دھوتے رہیں دوبارہ سے پھر مجھے اس کو واش کرنا ہے اگر آپ پورا پروسس اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا پانیر بہت پرفیکٹ اور اچھا بن کر ریڈیو کا گھر پر اور بلکل بھی اگر آپ اسے ایک سے دو ہفتے تک بھی فریج میں سٹور کر کر رکھیں گے تو یہ بلکل بھی کر رہا نہیں ہوگا بہت سوفٹ رہے گا کیونکہ یہ میں نے رکھا تھا ایک سے دیر ہفتے تک بھی میرا پانیر جو تھا وہ ایک دم فریش تھا آپ اس کو فریش بلکل بنا سکتے ہیں سٹور کر کر بھی آپ دو ہفتے کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں تو ہمارا پانیر اچھے سے واش ہو گیا ہے پانی بلکل کلین ہو گیا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا تو اب ہمیں اس کو جو ہے کسی ویٹ کے نیچے ہمیں اس کو اس طریقے سے پلیٹ ہم نے رکھیا اور اوپر سے ہم نے ویٹ رکھ دیا ہے پانی بھر کر اس کے اندر آپ کے پاس کوئی اور بھی ویٹ ہو تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں سلکہ پتھر بھی آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی ویٹ کی چیز پانچ کلو تک کے ویٹ کی آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے میں نے اچھے سے باندھ کر اور ویٹ اس کے اوپر رکھ کر میں نے اس کو رکھ رکھا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے تو دیکھیں اس طریقے سے اس کو رکھا ہے میں نے اور پھر میں نے اس کے اوپر ویٹ اس کے اوپر پلیٹ رکھ دی تھی پھر اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا تھا بہت اچھے سے ہمارا پانیر بنا تھا بہت ہی مزے کا ہم نے بنایا تھا گھر پر کیونکہ چائنہ میں پنیر اچھے سے ملتا نہیں ہے تو ہم گھر پر ہی پنیر بناتے ہیں تو اب دیکھیں میں نے چار گھنٹے کے بعد اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا بنایا ہے آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہو تو چار سے پاس گھنٹے میں یہ ریڈی ہو جائے گا ویسے اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے تب بھی یہ بہت اچھا ریڈی ہوگا تو یہ دیکھیں پنیر ایک دم سوفٹ بنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں چینل سبسکر